الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میں نے آپ کی خدمت میں مجھشتہ درس میں یہ بات بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ عقائد اور عمال کا دلائل کے ساتھ سیکھنا علماء کے لئے ضروری ہے عوام کو عقائد معلوم ہونے چاہیے اور مسائل معلوم ہونے چاہیے علماء کے ذمہ ہے کہ عقائد اور مسائل کے دلائل بھی معلوم کریں اور عقائد میں فساد آتا ہے شبہات سے اس کا رد بھی کریں اور عمال میں فساد آتا ہے خواہشات سے اس کی اصلاح بھی کریں تواصل بالحق کا معنی ہے شبہات کا ازالہ اور تواصل بالصبر کا معنی ہے خواہشات کی اصلاح اس پر ہماری گفتگو تسلسل سے چلے گی کیونکہ عقائد بھی بہت ہیں اور ہمارے مسائل بھی بہت ہیں پھر ہمارے عقائد جتنے ہیں ایسے نہیں ہے کہ کہیں درج نہ ہوں ایسے نہیں ہے ہماری کتب کے اندر موجود نہ ہوں ہمارے عقابر نے میند فرمائی ہے اور میند فرما کر عقائد ہمارے حوالے کی ہیں ہم مزید تحقیق نہ کریں جس پر تحقیق ہو چکی ہے اس تحقیق کو محفوظ کریں اور آئندہ نسلوں کو اپنے عقابرین کی تحقیق سمجھائیں تو یہ بہت بڑا کام ہے ہمیں اپنے مسلک کا محقق بننے کی ضرورت نہیں ہے صحیح ناقل بننے کی ضرورت ہے ہم چونکہ صرف طلبہ بیٹھیں اس لئے میں اسی باتیں عرض کرتا ہوں ہمارے ہم جس شخص کا تھوڑا سا مطالعہ وسیع ہو جائے جس بندے کا تھوڑا سا حلقہ بڑا ہو جائے جس بندے کو میڈیے پر تھوڑا سی شورت مل جائے تو سب سے پہلا قدم مجھو اٹھاتا ہے کہ اختلاف سے بچنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے دوسرا قدم کیا ہوگا میری رائی یہ ہے میں کسی غلط نہیں کہتا لیکن میری رائی یہ ہے اور یہ دونوں باتیں بہت بڑے فساد کا خیمہ بندی اس لیے ایک تو ہم اس بات کا احتمام کریں کہ جہاں پر اختلاف ہے اس کو باقی رکھیں جہاں نہیں ہے اس کو دفن کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزے سے دعا مانگی ہے اللہم ارن الحق کا حق ورزقنا تبعا و ارن الباطلہ باطلہ ورزقنا اجتنابا یا اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا پھر حق کی تبعہ کی تفیق اتا فرم اور باطل کا باطل ہونا دکھا اور پھر باطل سے بچنے کی تفیق اتا فرم اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق کو بھی سمجھنا ہے تاکہ اس کی تبعہ کریں اور باطل بھی سمجھنا ہے تاکہ اس سے بچیں تو حق سمجھنا اور باطل نہ سمجھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے قرآن کریم میں جہاں حق کی تائید فرمائی ہے باطل کی تردید بھی فرمائی ہے تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مخصوص افراد پر اس کو فٹ کریں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم بچنے کی کوشش کریں دونوں باتوں کی میں وزاعت ساتھ ساتھ کرتا ہوں کہ میری گفتگو کے بعد آپ اس کو کسی خاص عالم پر فٹ کر کے تردید نہ کریں ہم اپنی صلاح کریں کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا ابھی زور کے بعد ایک جگہ میرا بیان تھا تو میں نے وہاں ایک بات سمجھائی کہ قبولیت اعمال کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو نیت ٹھیک ہو نمبر تین عمل سنت کے مطابق ہو اس پر جو وضاحت میں کرتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہو میں نے کہا بھی ہمارے ہاں ایک شخص آتا جی میں نے مسجد بنانی ہے لیکن اس پر نام میرے ابو کا ہونا چاہیے مسجد بنانی ہے نام میری والدہ کا رکھو میں آپ کے مدرسے میں کمرہ بناتا ہوں اوپر برائے سوالے سوہ ہمارا نام لکھو اس کی کیا ضرورت ہے نیت ٹھیک رکھو عجر امی جان اور والدہ صاحب کو مل جائے گا یہ تو بات ہوگی نیت ٹھیک ہو نہیں چاہیے اب اگلی بات نہ سمجھائیں تو خدشہ کیا ہوگا اگر کوئی شخص مدرسے میں آیا اور وہاں اس نے ایک مدرسے میں کمرہ بنا ہوا دیکھا اور برائے اسالے سواب کسی کے نام لکھا ہوا دیکھا چونکہ اس نے ہمارا بیان سنا ہے وہ فوراں فتوہ لگائے گا کہ یہ ریاکار ہے لگائے گا نہیں اب اس کی بھی صلاح ضرور ہے کہ یہ کام بھی نہ ہو کوئی مسجد دیکھی جامعہ مسجد فاطمہ کیوں میری امی کے نام فاطمہ ہے اس کے نام پر ہم مسجد رکھے جامعہ فاطمہ یہ لکھا ہوئے اگلی بات نہیں سمجھائیں گے تو وہ پندہ فتوہ لگائے گا کہ یہ ریاکار ہے اس کو کچھ عجر نہیں ملا اس نے اپنی نیت دیکھو اللہ کے لیے نہیں کیا دکھاوے کے لیے کیا تو پھر میں نے بیان میں کہا اگلی بات بھی سمجھو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے نیت ٹھیک ہونی چاہیے عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اگر کسی شخص نے کسی مدرسے میں کمرہ بنوایا برائے سال سواب اپنے والد مرہوم کا نام لکھوایا تو اس کی نیت پر شک نہیں کرنا کیوں وہ اس لیے بنواتا ہے کہ لوگ نام کو دیکھیں گے تو میرے ابوگری دعا کریں گے اس کی ریاق کی نیت نہیں ہے اس کی نیت اور ہے اب یہ بات بھی سمجھانی ضروری ہے ہم آدھی بات سمجھا کر آدھی چھوڑ دیں گے تو لوگ فتوے لگائیں گے جس مدرسے میں کسی کا نام لکھا وہ دیکھیں گے اس پر فتوہ ٹھوک دیں گے تو اس لیے دو چیزیں الگ ہیں ایک یہ کہ اپنی صلاح کرنی ہے نمبر دو دوسرے کے اوپر اس بات کو فٹ نہیں کرنا یہ میں نے وضاحت اس لیے کیا ہے کہ جب میں اخائد کو بیان کروں گا کچھ باتیں آئیں گی اور آپ نے اس کے خلاف اپنے مسئلہ کے بعض علماء سے سنا ہوگا تو آپ بعد میں خسر گزر نہ کریں اپنے حضرات کے خلاف بات نہ کیا کریں اس کا نفع نہیں ہوتا بس اپنی بات کریں خود سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے اس مہانہ درس میں لوگ بہت زیادہ ہیں تو ہمیں خوشی نہیں ہے بہت تھوڑے ہیں اور بات کو سمجھے تو ہمیں بہت خوشی ہے آپ فرمائیں کہ ساتھی اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے میرے ہیں کو طالب علم پڑے تخصص کرے اور پھر جائے تو مجھ سے وہ پوچھتا ہے ساجی میں کیسے کام کروں میں کہتا ہوں میں آپ کو پہلی دعا یہ دیتا ہوں اللہ کرے شروع میں آپ کے سبق میں لڑکے تھوڑے ہوں اللہ کرے آپ کے بیان سننے والے تھوڑے ہوں اللہ کرے آپ کے درس قرآن میں لوگ کم ہوں اب اس بہت اس کو تاجب ہوتا ہے جس شخص کا حلقہ درس شروع میں کم ہوا وہ جو کم ہوں گے نا وہ بہت زبردست بنے گے جس کا حلقہ درس شروع میں بڑھا ہو گیا نا اس کے علم میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں بنے گا شروع میں لوگ کم ہوں آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں تو کام بہت مضبوط ہوتا ہے اور یہ ترطیب نبوت ہے ایسا نہیں ہوتا کہ نبی ایک دن اعلان کرے پوری قوم کلمہ پڑھ لیں ایک دو تین چار آہستہ آہستہ جاتے ہیں اور پھر توجہ ہوتی ہے بات ہوتی ہے ہمارے ہاں دورہ حدیث میں مدارس میں بہت طلبہ ہیں اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیں ہمیں اس میں خوشی ہونی چاہیے لیکن آپ شروع کے مدارس دیکھ لیں جب دو دو طالب علم ہوتے تھے نا تو استاز کی پوری محنت دو پر تھی وہ دو بلا بندے تھے اور جب درستگام طلبہ بڑھتے جائیں گے استاز پڑھاتا رہے گا شخصی توجہ نہیں ہوگی کوئی بات صلاحیت ہوگا تو عقص کر لے گا اور جو کند زن ہوگا وہ جیسے آئے ویسی چلا جائے گا اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میں کہہ رہا مدارس میں دورہ طلبہ کام ہونے چاہیے یہ میں ساتھ سار وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ بعد میں آپ کو تفسریں نہ کرنے پڑے تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر نے جو محنت فرمائی ہے ہم اس کے محقق نہ بنیں ہم اس کے ناخل بنیں ہم محقق بنیں گے توجہ رکھیں اگر ہم ناخل بنیں گے تو امت کو جوڑ دیں گے اپنے اکابر سے دو باتیں الگ ہیں ایک یہ ہے ہم نے موجودہ امت کو جوڑنا ہے یا موجودہ امت کو توڑنا ہے اور ایک ہم نے اس امت کو اپنے اکابر سے توڑنا ہے یا اپنے اکابر سے جوڑنا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھیں موجودہ امت کے افراد کو جوڑنا یہ تسلسل نہیں ہے اس امت کو اپنے اکابر سے جوڑنا یہ تسلسل ہے اور دین تسلسل کے ساتھ آیا تسلسل کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھا کرو میری رائے ہے میں یہ کہتا ہوں میری خواہش ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے کوئی بڑا ایسی بات کہہ لے اس پر رد نہ کریں لیکن ہمیں بچنا چاہیے ہمیں یہ کام اختیار نہیں کرنا چاہیے گزشتہ ہمارے درس میں کچھ باتیں ہوئی تھی اور میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں میں ایک بات پر قدر تفصیل سے بات کرو گا اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں کئی عقائد ہیں جو رکھنے چاہیے لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں اپنی عوام کو سمجھائیں جس کی دوسرے حضرات تردید کرتے ہماری عوام کو خراب کرتے ہم ایسی باتیں سمجھائیں کہ جسے ہمارے لوگ متنفر نہ ہوں ہمارے لوگ نہ ٹوٹیں ہمارے لوگ صحیح جگہ پر کھڑے رہیں اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بات چل رہی ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے اب یہاں دو باتیں سمجھیں پہلی بات کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا ٹھیک ہے اس کے دلائل کیا ہیں ہمارے اکابر کی رائے کیا ہے نمبر دو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چلیے ان کی منشاہ کیا ہے جب تک منشاہ سمجھ میں نہیں آئے گی تردید نہیں کر سکتے جب منشاہ سمجھ جائے گی تو پھر آپ کو تردید کرنے کا لطف بھی آئے گا اور آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا یہ بات میں عوام کو کیوں سمجھا گا پہلے اس پہ گفتگو کر لیں کہ اللہ کی لفظ خدا کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے حضرت مولانا یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ نے آپ کے مسائق ان کا حل جند نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو پیسنٹ پہ لکھا ہے لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے مالک و رب کا ترجمہ ہے اس لئے اس لفظ کو بغیر اضافت کے ذات باری تعالیٰ کے لئے استعمال کرنا جائز ہے اللہ کی ذات کے لئے لفظ خدا کا استعمال کرنا یہ کس نے رکھا جائز ہے حرمونہ یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز ہے یہ ہمارے اقابر کی رائے ہے توجہ رکھنا یہ تو ہے کہ استعمال کرنا جائز ہے ہمارے حضرات اقابر کی رائے ہیں اگلی بات کہ اللہ کی ذات کے لئے لفظیں استعمال کرنا جو جائز ہے اس پر ہمارے دلائل کیا ہیں وہ دلائل کو بھی آپ ذہنشین فرمالیں تاکہ یہ الجنہ ہو کہ حضرت نے اپنی رائے دی ہے اچھا اسی طرح حضرت مولانا محمد عزیز کاندر رحمت اللہ علیہ کے تفسیر ہے معرف القرآن جلد سے صفحہ چھے صفحہ اکاسی کلو شئین حالکن اللہ بجھا اس کے طاعت حضرت لکھتے ہیں کسی شئے کا وجود ذاتی اور خد بخد نہیں خدا کو خدا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خد بخد ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے اس کے سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدا واجب الوجود کے سہارے سے ہے تو ہمارے اقابر صرف یہ نہیں کہ اللہ کو خدا کہنے کو جائے سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کو خدا کہنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں معرف القرآن دو ہیں ایک ہے مفتی محمد شفیصہ رحمت اللہ علیہ کی اور ایک ہے حضرت مولانا محمد عدیز کاندر رحمت اللہ علیہ کی یہ میں سے بتا دے کہ طلبہ کیلے میں ہونے چیزے دونوں میں فرق کیا ہے عوامی انداز میں معرف القرآن مفتی محمد شفیصہ آپ کی ہے عوام کو دو تفسیر دے تو یہ بتائیں اور معرف القرآن مولانا کاندر رحمت اللہ علیہ کی متقلمانہ انداز پر ہے آپ میں سے وہ طلبہ جن کا اقائد کا ذوق ہونا علم الکلام کا وہ معرف القرآن مولانا دریس کاندر رحمت اللہ علیہ کی حضرت کا چونکہ اقائد کا ذوق تھا اس لئے اقائد کے عنوان پر بات کیا اب میں نے دو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ کو خدا کہنا جائز ہے اس پر ہمارے دو بزرگ جو دلائل دے رہے ہیں ایک ہوتا ہے قائل ایک ہوتا ہے فائل یہ دو حضرات تو ایسے ہیں جو فائل بھی ہیں اور قائل بھی ہیں اسی طرح ہمارے بہت سر حضرات اقابل وہ قائل بھی ہیں اور فائل بھی ہیں بعض قائل ہوں گے لیکن یہ لکھا نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہمارے اقابل علماء دیوبند میں جن کی تصنیفات موجود ہیں شاید کوئی آپ کو ایسا بزرگ ملے کہ جو اپنی تصنیف میں اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ پروردگار کا لفظ استعمال نہ کرتا ہو خدا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں پروردگار کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں حضرت تھانوی کو آپ دیکھ لیں علماء حسین مدنی کو دیکھ لیں مفتق فیض اللہ دہریوی کو دیکھ لیں اب جن اقابل کو دیکھ لیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں پہلی بات تو میں اب دلائل دوں گا کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز ہے قرآن کریم میں ہے اللہ کے لیے بہت اچھے نام ہیں ان میں تم جس نام کے ساتھ چاہو اللہ کی ذات کو پکار سکتے ہو اس پر حضرت مولانا یوسو لدیانیو شہید نے جو دلیل بیان فرمائی ہے میں حضرت کی دلیل کو لفظ بلفظ نکل کروں تاکہ آپ کو الجن نہ ہو ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم دوسری زبانوں میں ادا کیا جا سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو خدا کہا جاتا ہے یہ اس کے صفاتی نام مالک کا مفہوم ادا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہا جاتا اور نہ کہا جا سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ کر پکارنا سورہ عراف کی اس آیت وللہ الاسمہ الحسنہ فدعو بحا کے زیر میں آتا ہے یہ اللہ کا صفاتی نام جو مالک ہے نا اس کا ترجمہ ہے خدا وللہ الاسمہ الحسنہ فدعو بحا اس کے تاتھ آتا ہے لہذا اس کو استعمال کرنا جائے اب یہاں دو باتیں سمجھیں ایک ہے خدا کا استعمال اضافت کے ساتھ ایک ہے خدا کا استعمال بغیر اضافت کے خدا کا لفظ استعمال کریں بغیر اضافت کے اس سے مراد خالص اللہ کی ذات ہوگی اور جب استعمال کریں گے اضافت کے ساتھ تو پھر اس سے مراد اللہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی کوئی اور ہوگا یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے عربی زبان میں لفظ رب استعمال کریں بغیر اضافت کے تو پھر معنی خدا ہوتا ہے اور جب لفظ رب آئے اضافت کے ساتھ تو پھر معنی اس کا اللہ نہیں ہوتا معنی اور ہوتا ہے ہمارے لفظ استعمال ہوتا رب المال اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے صاحبِ مال کا مالک اس کا معنی مال کا خدا تو نہیں ہے ہمارے لفظ استعمال ہوتا رب البعید اب اس کا معنی گھر کا مالک ہے گھر کا اللہ تو نہیں ہے تو جس طرح عربی زبان میں لفظ رب بغیر اضافت کے مطلق استعمال ہو تو مراد اللہ ہوتا ہے اور جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے اسی طرح لفظ خدا غیر عربی میں بغیر اضافت کے استعمال ہو تو مراد صرف اللہ ہوتا ہے اور جب اضافت کے ساتھ ہو تو پھر معنی اللہ نہیں ہوتا بلکہ معنی اور ہوتا ہے اس طرح فارسی میں استعمال ہوتا ہے کہ خدا اس کا معنی اور ہے اس کا معنی ہوتا ہے گھر کا مالک فارسی میں لفظ دے خدا دے گئے تھے دیہات کو اس کا معنی ہوتا ہے دیہات کا مالک اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا اللہ اس کا معنی ہے دہات کا مالک یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے احیاس اللغات میں اس پر بات کی ہے میں اس طرح یہ باتیں سمجھا رہو کہ جدید بات نہیں ہے بہت پرانی باتیں اس پر تحقیق ہو چکی ہے ہمیں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا بِزم بمانہ مالک و صاحب خدا خا کے زمہ اور پیش کے ساتھ مالک اور صاحب کے معنی چو لفظ خدا متلک باشت برغیر ذات باری تعلیٰ اطلاق نکنت جب خدا کا لفظ متلک آئے تو اللہ کی ذات کے لعبہ کسی پر استعمال نہیں ہوتا مگر در صورتے کے بچیزیں مزاف شوات چوکے خدا و دے خدا و گفتہ اند کے خدا لیکن اگر اضافت کے ساتھ آجائے تو پھر معنی اللہ نہیں ہوتا پھر معنی ہوتا ہے صاحب پھر معنی ہوتا ہے مالک گفتہ اند کے خدا بمانی خد آئندہ است خدا یہ دو لفظ بنائے خد اور آ آ فارسی میں عمر کا سیغہ ہے آمدن سے اور فارسی کا ذابطہ جب عمر اسم کے ساتھ ملے تو بمانہ اس میں فائل ہوتا ہے تو خد آ کا معنی ہے خداون اب خود بخود پیدا ہونے والا دیکھیں فارسی کا ذابطہ جب عمر کسی اسم کے ساتھ مل جائے تو اس میں فائل کا معنی ادا کرتا ہے تو خد آ آ امر ہے ساتھ اس میں خود معنی تو اس کا معنی ہے خود آئندہ است خود بخود پیدا ہوا ہے میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں اور یہ امام فخر الدین رازی کی تحقیق ہے علامہ دبانی کے تحقیق ہے رشیدی خیابیان کے اندر موجود ہے تو نمبر ایک ہم اللہ کے لئے جس طرح لفظ مالک استعمال کر سکتے ہیں تو لفظ خدا بھی استعمال کر سکتے ہیں مولانو شہید رحمت اللہ علیہ کی برائے میں نے نقل کی ہے اور اسی طرح حضرت مولانا مولانا عدریس کان رحمت اللہ علیہ کی بھی رائے نقل کر دی اب اس پر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اس پر کچھ شبہات ہیں اگر ہم خدا کہیں گے تو کیوں کہیں گے اس میں یہ سوال ہے یہ سوال ہے یہ سوال ہے جس پر ہمارے محترزین اور مخالفین کے سوالات ہیں ذرا وہ سماعت فرمائے ایک لفظ ہوا یہ ہے کہ خدا کا لفظ استعمال اللہ کے لئے نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لئے خدا جس طرح اللہ کے لئے بولا جاتا ہے اللہ کے غیر کے لئے بھی بولا جاتا ہے تو یہ لفظ استعمال نہ کرو ہمارا جواب یہ ہے پھر اللہ کے لفظے رب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رب جس طرح اللہ کے لئے بولتے ہیں اللہ کے غیر کے لئے بھی بولتے ہیں حضرت یوسف جب شاہ مصر کے گھر میں تھے اور زلیخہ نے ان کو گناہ کے طرف دعوت دی تو یوسف نے فرمایا میں خیانت بددیانتی کیسے کر سکتا ہوں اس نے میرا بہت خیال کیا ہے تو حضرت یوسف نے عزیز مصر لفظے رب استعمال فرمایا اسی طرح حضرت یوسف جب جیل میں تھے دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جملہ استعمال فرمایا تم اس ایک آدمی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا تو یہاں بھی لفظ رب استعمال کیا ہے اللہ کے لئے نہیں ہے اللہ کے غیر کے لئے جب وہ بندہ رہا ہو کر گیا تو یوسف علیہ السلام فرمایا اذکرنے عیندہ ربک اپنے بادشاہ اکباس میرا بھی تذکرہ کرنا تو وہاں لفظ رب استعمال کی اس سے مراد اللہ نہیں ہے اس سے مراد بادشاہ ہے اسی طرح جب کچھ افسر گزرا اور بادشاہ نے خواب دیکھی تو اس نے کہا اس کو بلاؤ علم باقی صاحب کے علم میں تو یوسف علیہ السلام پر بادشاہ کا قاسد آیا کہ یہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں تو اللہ فرمایا جاؤ جا کے پوچھو اپنے بادشاہ سے کو ذرا بلا کرو نورتوں سے مجھ پر الزام لگایا تھا انگلیاں کاٹی تھی انگلیاں کیوں کٹی ذرا پوچھو تو سی جا کر تو میں یہ ارز کر رہا تھا اگر لفظ خدا اللہ کے لئے استعمال کریں اور اس پر استعمال اعتراض کیا ہے کہ چونکہ خدا کا لفظ غیر اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا اللہ کے لئے نہ ہو تو ہمارا جواب یہ ہے کہ لفظ رب غیر اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو لفظ رب بھی پھر اللہ کے لئے استعمال کرنا جائز ہے نہیں ہونا چاہیے رعوف اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں لفظ رعوف غیر اللہ پر بھی استعمال ہوا ہے اللہ کو پھر رحیم کہنا بھی چھوڑ دو یہ بھی اللہ کے غیر پر استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی جہنم کا جو دروغہ فرشتہ ہے اس کو کہیں گے اب یا مالک تو مالک کو اللہ کو کہتے ہیں یہاں مالک فرشتہ کو کہا جا رہا ہے پھر اللہ کو مالک کہنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں صرف یہ قرآنی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اللہ کے لئے بہت سارے صفاتی نام ایسے ہیں کہ جن کا استعمال کرنا جائز ہے نہیں ہوگا اور دوسرا توجہ رکھیں میں جو آپ پہلے سمجھا چکر آپ کے ذہن میں ہو ہم نے کہا یہ بات غلط ہے کہ لفظ خدا غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے جب خدا کا لفظ مطلق بوجا جائے گا تو اللہ کے غیر پر کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا استعمال تب ہوگا جب اضافت کے ساتھ ہوگا اور اضافت کے ساتھ تو لفظ رب بھی استعمال ہوا ہے پھر اشکال کی کیا بات ہمیں ایسی مثال پیش کرو کہ خدا کا لفظ مطلق بولا جائے اور پھر اس کے استعمال غیر اللہ پر ہو پھر نہیں ہوتا اس لئے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائے جائے دوسرا شبہ کیا ہے کہ ہمارا پورا دین عربی زبان میں ہے لہذا عربی الفاظ استعمال ہونے چاہیے اور خدا عربی نہیں ہے فارسی لفظ ہے تو اللہ کے لئے اوپر ایسا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو جو عربی زبان کا نہیں ہے ہم نے کہا یہ جو غلط بات ہے کیوں اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر یہ صرف بات اللہ اور خدا کے لئے کیوں ہے عربی میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہماری زبان میں اللہ کے رسول کو پیغمبر بھی کہتے ہیں تو پھر رسول کے لئے لفظ پیغمبر کا استعمال جائز نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہم پیغمبر کا لوگ استعمال کرتے ہیں ہم نماز بڑھتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں صلاة اور ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں تو پھر صلاة کو نماز کہنا جائز نہیں ہونا چاہیے ہم رکھتے ہیں روزہ عربی زبان میں صوم کہتے ہیں ہم اس کو روزہ کہتے ہیں تو پھر روزہ کہنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں دمو کرتے ہیں کعبہ کی طرف ہماری زبان میں کہتے ہیں خانہ کعبہ تو پھر خانہ کعبہ بھی کہنا جائز نہیں ہونا چاہیے پھر خانہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو اس میں صرف اللہ صرف لفظ خدا کے بارے میں کیوں ہے باقی چیزوں پر اعتراضات کیوں نہیں ہو رہے اس لئے ہم نے کہا یہ اعتراض بھی بلکل بسود ہے نمبر تین تیسرا اس پر اعتراض کیا ہے کہ جی خدا کا لفظ اللہ کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لئے خدا کی جمع خدایان آتی ہے اور خدایان جمع ہے اللہ ایک ہے اللہ کی ذات میں تعدد کا شبہ بھی نہیں ہے تو اللہ کے لئے ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جو جمع آتا ہے اس میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید کئی خدا ہوں انہیں کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کے لئے لفظِ الہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم میں لوکان فیہما آلہتن اللہ اللہ لفصلتا الہ کی جمع آلہتن آئیے اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کے لفظِ رب بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے حدیو سور صلی اللہ علیہ السلام نے جیل کے خیدنے سے پوچھا تھا اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کی ذات کے لئے لفظِ رحیم بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم میں تو پھر آپ کون سے لفظ استعمال کرو گے یہ صرف لڑائی لفظِ خدا کے ذات کیوں ہیں اچھا اور عجیب تر بات یہ ہے کہ خدا کی جمع خدایان آئی تو آپ کو اشکال ہوا کہ ایسا لفظ نہ بولو جس کی جمع آئے کیوں اس میں شبہ ہے کہ کئی خدا ہوں گے ہم نے کہا لفظِ رب ایسا ہے کہ جس کے لئے حدیثِ پاک میں مؤنس رب باتون آئی ہے تو پھر رب بھی نہ کہو اس میں شبہ ہوگا کہ اس کی تو مؤنس بھی ہوتی ہے حدیثِ جبرائیل میں ہے جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیلِ امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مَتَسْسَادُ قیامت کب آئے گی فرمائے مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَوْ مِنَ السَّائِلْ اس کا جواب تمہیں بھی نہیں آتا اس کا مجھے بھی نہیں آتا اس کا پتہ دونوں کو نہیں ہے یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے کبھی حدیثِ جبرائیل پر بات ہی پھر آپ کو سمجھ جائے گی میں یہ ترجمہ کیوں کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کا پتہ تجھے بھی نہیں اس کا پتہ مجھے بھی نہیں اس کا دونوں کو پتہ نہیں بات سمجھ آری جب حضورِ پاک سے جبرائیل سوال کرتے آپ جواب دے جبرائیل کہتے ہیں صدقتہ سچ کہا اسلام کیا ہے پانچ چیزیں صدقتہ امان کیا ہے چھے چیزیں صدقتہ احسان کیا ہے دو چیزیں صدقتہ پوچھے جی قیامت کب آئے گی اب حضور فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تو یہ شبہ پڑ جاتا کہ جس طرح سائل ہر جواب پر صدقتہ کہتا ہے اس کو جواب آتا آتے ہیں اور اگر حضور نے فرمایا مجھے قیامت کا نہیں پتا تو شبہ آتا کہ شاید اس کا جواب جبریل کو آتا ہے اور حضور کو نہ آتا ہے فرمایا جبریل یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب تجھے بھی نہیں آتا یہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں آتا جبریل کو آتا ہو اس کا مجھے نہیں پتا تو اس کا تمہیں بھی نہیں پتا اس لئے حضور پاہ لفظ ہی بدل دیا ونہا اتنا کہا کافی تھا نا کہ لادری مجھے نہیں پتا جبریل کہتے صدقتہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا لیکن یہ شبہ رہ جاتا کہ جبریل کو پتا ہوگا اس لئے جواب کا لخت طرزی بدل دیا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَلَوْ مِنَ السَّائِ پھر پوچھا اخبینین اماراتِہا اچھا اللہ کے نبی کو نشانیاں قیامت کی نشانیاں آپ نے پہلے نشانی فرمائی اَنْتَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا جب یہ دور آ جائے کہ ماں کی اسیت باندھی کی ہو اور بیٹی کی اسیت مالک کی ہو مالکہ کی اب ہم جو قیامت آ رہی ہیں تو یہاں لفظ ربن کی تانی سے ربتن آئی ہے خدا کی جمع خدایان آئی تو آپ کو شبہ پڑ گیا تو جب ربہ کی مونس ربتن آتی ہے تو اب شبہ کیوں نہیں پڑا کہ اللہ تو مذکر ہے ماں تو مونس ہے ہی نہیں تو پھر ایسا لفظ بھی استعمال نہ کریں میں نے خیر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرص کیا ہے دو باتیں میں نے عرص کی تھی نمبر ایک ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے خدا کا لفظ استعمال کرنا اور ان پر ہونے والے شبہات کو پیش کی دوسری بات کہ جن لوگوں نے یہ بات کہا یہ بات کہی اللہ کو خدا نہیں کہنا اس کی وجہ کیا ہے کراچی میں ایک چھوٹی سی فتنی ہے فتنی انہوں نے یہ کام شروع کیا نام کیا ہے جماعت المسلمین چھوٹی سی فتنی ہے میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ اپنا نام ٹھیک رکھو تمہارا نام ہونا جی جماعت المکفرین کیونکہ تمہارا نظریہ کہ ساری دنیا کافر ہے صرف ہم ہی چند بندے مسلمان ہیں تو تم مسلمانوں کی جماعت ہو لیکن ساتھ دوسروں کو کافر بھی کہتے ہو تو تم اپنا نام ٹھیک کرو جماعت المسلمین نہ رکھو بلکہ جماعت المکفرین نہ کرو جو بندے کا کام ہونا بندے کا نام بھی وہی ہونا چاہیے میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں شاید میری بات ان تک پہنچے اور نراز نہ ہوں وہ مجھے ملے تو ان نے کہا ہم نے ایک جماعت بنائی ہے اور فیصل آباد کے فلان بزرگ اس کے سرپرست ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سرپرستی تم بھی کرو میں نے کہا کیا جماعت ہے کہہ جی تحریک آسان نکاح میں نے پوچھا کیوں بنائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک شادی کرتے ہیں دوسری نہیں کرتے تو دوسری شادی کا محول بننا چاہیے تو شادی کرنی بہت آسان ہے اس لئے ہم نے تحریک آسان نکاح بنائی تو ہم چاہتے ہیں کہ تُو سرپرستی کر ان کا خیال یہ تھا چونکہ اس کی زائد شادی ہیں تو شاید یہ بہت جلدی کہا بہت اچھی بات ہے میں نے کہا میں سرپرستی کرتا ہوں لیکن میری پہلی شرط ہے کہ تم اپنی جماعت کا نام بدلو تم نام رکھو تحریک مشکل نکاح تحریک مشکل نکاح کیوں؟ دوسرا نکاح آسان نہیں مشکل ہے تو جب مشکل ہے تو آپ نام یہ رکھو نا تحریک مشکل نکاح آپ یہ نام کیوں رکھتے ہیں تحریک آسان نکاح ہاں اگر ایک نکاح کی محنت ہو نا کہ اس میں برات نہ ہو جہیز نہ ہو خرچہ نہ ہو اور مہندی نہ ہو منگنی فضول اس میں نہ ہو مایوں نہ ہو یہ تو ٹھیک ہے یہ ہے تحریک آسان نکاح اور جب ایک ہوگی اوپر دوسرا نکاح یہ تحریک آسان نکاح نہیں ہے تحریک مشکل نکاح ہے آپ پہلے اپنا نام ٹھیک کرو تو جو بندہ کام کرے نا نام بھی وہی رکھنا چاہیے کام اور ہے اور نام اور ہے پھر اس طرح کام کا مزہ نہیں آتا میں نے کہا آپ کی کتنی شادی ہیں کہا جی دو میں نے کہا آپ کے گھر والے آپس میں لڑتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں کیا مہور ہے کہتا جی ابھی تک تو کبھی اکٹھے نہیں ہوئے میں پریشان ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو جس بیوی سی میری بیٹی ہے جس کا نکاح ہے دوسری بیوی اس موقع پر نہیں آئی گی تو میں خاندان کو مو کہیں دکھاؤں گا تو میں نے کہا آپ یہ لڑائی ہر گھر میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ ہر گھر کے اندر یہ لڑائی ڈال دو آپ دیکھو میری بات سمجھو میں نے کئی بار ازراز سے ارز کیا ہے میری گفتگو کا طریقہ اور سٹائل ایسا ہے کہ بندہ ہستا رہتے اور سنتا رہتے خدا کی قسم میں اپنے گفتگو ہنسانے کے لیے نہیں کرتا قسم سے اوپر کیا ہوتا ہے میں ہنسانے کے لیے نہیں کرتا میرے ہاں دیکھو چار نکاہ ہیں میرا کوئی ایک بیان بھی نہیں ہے جس میں میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ زیادہ نکاہ کرو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں پریشانی ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کو سمال لی سکیں گے جب آپ نہیں سمال سکیں گے تو میں آپ کو کیوں ترغیب دوں میں آپ کو کیوں اس طرح متوجہ کرو اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دوسرا نکاہ کر لے آپ اس کو بھرا نہ سمجھو بس وہ اتنی محنت ہونے چاہیے خیر تو نام کیا ہے جماعت المسلمین اور کام کیا ہے جماعت المکفری اب یہ چھوٹی فتنی تھی علماء نے کہا ان کے حیثیت کیا ہے یہ تو دو چار بند ہیں ان کو تو وجود نہیں ہیں نتیجہ کیا نکلا آج کراچی من کا اجتماع ہوتا ہے تو بڑے بڑے بینر پورے کراچی لگے ہوتے ہیں میں نے کہا دیکھو فتنی فتنہ بن گئی نا فتنہ بننے سے پہلے فتنی کا تاقع کرو اور اس کو فتنہ مت بننے دو تو انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال نہیں ہونا چاہیے میں اب سمجھانے لگا ہوں پہلے یہ بات سمجھو کہ یہ مہم کیوں چلی ہے یہ مہم کیوں چلی ہے کہ اللہ کی لفظ خدا کا استعمال نہ کرو یہ انہوں نے شروع کی ہے اس کی وجہ میں یہ بات بڑے شرع صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت قرع عرض میں علماء حق علماء دیوبند ہیں میں شرع صدر کے ساتھ کہتا ہوں علماء حق علماء دیوبند ہیں علماء دیوبند کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم شبافِ حنابلہ مالکیہ کی تبدید کرتے ہیں علماء دیوبند کا معنی یہ ہے کہ جو عقائد علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ہیں یہی عقائد برحق ہے اور عقائد میں باہمی کوئی اختلاف نہیں ہے حناف مالکیہ شبافِ حنابلہ میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ بات دن میں رکھیں ماتوریدیہ اور اشائرہ ان کا قائد میں کوئی اختلاف نہیں تیرہ یا سترہ مسائل میں نزائے لفظی ہے کب کی انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہمارا المحنت کا سبق کسی دن ہوگا انشاءاللہ پہلے تو ہمارا المحنت دو گھنٹے میں بڑھاتا تھا اب میں ملیشیا گیا تو میں نے عقیدہ تحاویہ پانچ گھنٹے میں بڑھائی اور ملیشیا کے ترجمہ کے ساتھ اس کے معنی ہے اڑھائی گھنٹے میں پوری عقیدہ تحاویہ میں نے ایک نشست میں پڑھائی لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا میں نے کہا بسم اللہ پڑھے ہوگا کیسے کیوں نہیں ہوگا شروع جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھنا چاہیں تو عقیدہ تحاویہ بھی ہم ایک دن میں پڑھ سکتے انشاءاللہ ہم کسی دن مغرب کو شروع ہوں گے شاہر تھوڑی سی موخر کریں گے اڑھائی گھنٹے میں اللہ نے چاہا تو پوری عقیدہ تحاویہ پڑھ لیں گے پھر محنت کریں گے عقیدہ تحاویہ پڑھ لیں گے پھر محنت کریں گے شاہ ولیلہ عقیدہ حسنہ پڑھ لیں گے پھر محنت کریں امام صلی اللہ فکر اکبر پڑھ لیں گے اب دیکھیں اقائید پہ کتنی شرع صدر ہوگا اور یہ اقائید کی تحاویہ پڑھنی چاہیے اس کو نظر انداز مت کرو ان کو پڑھنا چاہیے خیر میں عرضے کر رہا تھا یہ بات اب سمجھیں اس کی بنیاد کیوں ہیں چلو پوری دنیا میں آپ نہیں جاتے پاکستان میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے آپ اہل حق کن کو سمجھتے ہیں علماء اہل سنت والجماعت اہناف دیوبند کو برحق سمجھتے ہیں اب چونکہ علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند وہ ہیں کہ جن کے ورے سے تعلیم کا کام بھی ہو رہے صحیح تعلیم کا اقائد کا کام بھی ہو رہے صحیح اقائد کا دعوت تبلیغ کا کام بھی ہو رہے جہاد کا کام بھی ہو رہے سیاست کا کام بھی ہو رہے خانقہ کا کام بھی ہو رہے تصریف و تحقیق کا کام بھی ہو رہے تو جتنے کام اس وقت دینی تھے وہ سب علماء دیوبند سے اللہ لے رہے اب اس کا مطلب ہے کہ علماء دیوبند کو مجروع کرو عوام کو علماء دیوبان سے کٹو ہم ہنگامی کام کرتے ہیں اور ہمارا مخالف ہنگامی کام نہیں کرتا وہاں تھنگ ٹنگ بیٹھتے ہیں وہاں دماغ بیٹھتا ہے عربوں کا بجٹ ہوتا ہے اور لمبا پلان بنتا ہے کہ ان کے کس کس بات پر رد کریں کس بات کو عوام کے سامنے لائیں کون سا سوشہ چھوڑیں کس طرح عوام ان سے دور کی جائے یہ بنیادیں بنا کر کام ہوتا ہے اب چونکہ علماء دیوبان علماء حق ہیں علماء دیوبان پاکستان میں خصوصا دنیا میں عموما دین کا کام کر رہے ہیں سیدھا کہہ دو علماء دیوبان غلط ہیں تو لوگ کیسے مانے گی ایک آدمی داڑی مڑھاتا ہے نماز نہیں پڑتا سود کھاتا ہے زنا کرتا ہے گانے سنتا ہے تبلیغ جماعت سے لگا ہے گانے چھوڑ دیئے سوہ سے توبہ ہو گئی داڑی رکھ لی نمازی بن گیا اسے کہہ دو تبلیغ والے غلط ہے وہ مانے گا اب کیسے بتائیں غلط ہے اس کو کٹنا ہے نا تبلیغ والے اس کیسے کٹے اب اس کٹنے کے لئے کوئی پلان بننا چاہیے ابھی کٹے کیسے اس کو شک پڑے گا یار میں نے تو بہت بڑا غلط کام کی ہے جن کو میں ٹھیک سنو تو خود غلط ہے اب ان کو کٹنے کے لئے ترز کیا اختیار ہوگا ایک بنیاد کھڑی کی جائے گی وہ بندے کے دماغ میں بٹھاؤ تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ یار ان سے تو بہتر تھا میں جب بے نماز تھا تو پھر ہی ٹھیک تھا ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑتا ہے کہ میرا عقیدہ تو ٹھیک تھا اب کسی بندے کو پہلے یہ بات سمجھا لو کہ دیکھو عقیدہ ٹھیک ہو تو داری کا فیدہ ہے عقیدہ ٹھیک ہو تو نماز کا فیدہ ہے عقیدہ ٹھیک ہو تو چلے کا فیدہ ہے عقیدہ ٹھیک ہو تو فلان چیز کا فیدہ ہے عقیدہ غلط تو کچھ بھی فیدہ نہیں یہ آپ پٹی پڑھا لیں گے تو سبق یاد ہو گیا نا اب اس کو یہ سبق سمجھانے کے بعد اگلا سبق کیا ہوگا اب دیکھو کون کون سے حقائد غلط ہے مثلا اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے شرک کی بو آتی ہے اس سے شرک کی بو آتی ہے بندہ خدا کہتا رہے نا نمازیں بھی پڑھتا رہے تو فائدہ ہی کچھ نہیں چونکہ مشرک جو ہے روزے بھی رکھتا رہے تو فائدہ کو نہیں مشرک جو ہے اب اس کا ذہن بن گیا کہ یا واقعیتا اللہ لفظ خدا کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں کیوں اس کی جمع خدا یعن آتی ہے اللہ ایک ہے جی ایک ہے ایسا لفظ کیوں بولتے ہو جو جمع ہے دین عربی ہے جی عربی ہے اور خدا عربی کا لفظ ہے نہیں ایسا لفظ کیوں بولتے ہو جو عربی نہیں ہے ذہن بن گیا نا اس کا جب اس کا ذہن بن گیا اس کے بعد پھر اٹھا کے لائیں گے یہ دیکھو فضائل امات مولانا ذکریہ جس کو تم بہت بڑا عالم سمجھ دیو نا خدا خدا لکھ رہے یہ دیکھو مولانا شرف علی تھانوی خدا خدا دکھ رہے یہ دیکھو مولانا سینل مدنی خدا خدا لکھ رہے تو اس کو پہلے سبق کیا پڑھایا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عبادت قبول ہوگی اس نے یاد کر لیا اور ہمارا جرم کیا تھا ہم عمال تو پڑھاتے رہے اور عقاید کی محنت کو ہم فرقہ وریعت کہتے رہے اس لئے وہ عقیدہ کی طرف تو آیا نہیں ہم عمال ٹھیک کراتے رہے اور عقاید کی محنت کو شرارت کہتے رہے وہ تو ان سے کٹا رہا اور صرف عمال پہ تھا ان نے اس کو بات سمجھا لی اصل عقیدہ ہے اس کو یہ بھی سمجھا گئی پھر یہ بھی سمجھا گئی غلط عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ کتابیں اس کے سامنے آئی چار ماہ لگوائے سال لگوائے گھر کا محول ٹھیک کیا ان نے اس کو خراب کر دیا اور بنیاد کیا رکھی اللہ کو خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے اب بات سمجھائیں یہ بنیاد تھی علماء دیوبند سے دور کرنے کے لیے ایک بنیاد قائم کی گئی یہ ٹھیک نہیں ہے وہ کٹ گیا میں اب صرف اس وقت نہ ایک عقیدے پر بات کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں مثلا پہلے بات سمجھائی گئی شاید یہ بات آپ اجو نہ سمجھائے کہ بہتت الوجود کا عقیدہ کفریہ ہے بہتت الوجود کا عقیدہ شرکیہ ہے یہ سمجھایا اور بہتت الوجود کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھا رہے ہمارا مخالف سمجھا رہے بہتت الوجود کیا ہے ہر چیز میں اللہ ہے دیوار میں بھی اللہ ہے کتے میں بھی اللہ ہے خنزیر میں بھی اللہ ہے ہر جگہ پہ اللہ ہے بندہ کہتا لہو لولا قوت لہو لولا قوت کیسی بات کرتے ہو اچھا لہولولا کہتا ہے یہ دیکھو مولا زکریہ نے لکھا یہ دیکھو مولا تھانوی نے لکھا یہ دیکھو عجیم داد اللہ ماجر مکی نے لکھا اب بتاؤ بندہ ان کو مشرق کہے گا یا نہیں اور اگر بات الوجود ہم نے سمجھ لیا ہوتا اور ہم نے سمجھا لیا ہوتا تو بندہ کبھی مترفر نہ ہوتا میرا کل تخصص میں سبق تھا سور کاف کا ترجمہ تھا نَحْنُ أَقْرَبُ لِهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس کتاب میں نے پورا مسئلہ وات الوجود سمجھایا میں نے کہا سمجھ آ گیا کہا جی آ گیا میں نے کہا تم سمجھانی سکو گے نا اکابر کسی کتاب ابات الوجود لکھا ہوا ہوگا نا تو تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی تم متنفر نہیں ہوگی میں انشاءاللہ کسی دن ابات الوجود کا عقیدہ سمجھاؤں گا یہ دن سمجھاؤں گا نا تو میں نے کہا نا آج ویڈیو بند کر دو اب صرف سمجھو کیوں اس میں پچیدگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی خواست کو سمجھا سکتا ہے عوام کے لئے بہت عجیب سی بات ہوتی ہے اب یہ اس وقت عنوان نہیں ہے میں کسی مجرے سے مستقل اس پر مثالیں دوں گا کہ دیکھو یہ مثال علماء میں دو تو ٹھیک ہے یہ مثال عوام میں دو تو ٹھیک نہیں ہے طلبہ میں کہے دو تو ٹھیک ہے فلان جگہ پہ کہے دو تو ٹھیک ہے نہیں ہے اتنی اس پر مثالیں موجود ہیں نا کہ آپ کا دل گواہی دے گا ہاں یہ بات ٹھیک ہو رہی میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو عنوان تھا کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے اس کی بنیاد اکابرین تبلیغ سے کاٹنے کے لئے تھی یا جوڑنے کے لئے تھی کیونکہ ہمارا فن ہے ہم سمجھ دیں فترہ کیوں ہیں اس لئے ہم نے امت کو اکابرین تبلیغ سے جوڑنا ہے اپنے حضرت شیخ ذکریہ سے اکابرین جمعیت سے اکابرین وفاق سے اکابرین دیوبند سے ہم نے جوڑنا ہے تو ہمارے اکابرین جو جو لکھا ہے ہم اس پر صفائی دیں گے اس پر تردید نہیں کریں گے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ یہ بات سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کے لئے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے سمجھ آ گیا آپ کو بولو آ گیا اچھا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں اللہ کے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز ہے یہ میری تحقیق ہے یا میں نقل کر رہا ہوں یہ میری رائے ہے میرے اکابر کی ہے اس سے لوگ اکابر سے جڑ جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے لفظ خدا کا استعمال مت کرو اب اکابر سے جڑ جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے تو میری محنت پوری دنیا میں جڑنے کی ہے توڑنے کی نہیں ہے فرق سے رہا کہ ہم چونکہ قریب آ کر دیکھتے نہیں ہیں ہوگا گیا مولانا نواز بیٹھے ہیں یہ میرے ہم اثر ہیں عمر میں دو سال یہ چھوٹے ہوگے یا میں ہوگا مجھ سے دو سال چھوٹے ہوگے لیکن یہ میرے معاصر ہے نا ایک رائے مولانا دیتے ہیں ایک رائے میں دیتا ہوں میری اور ان کی رائے کا اختلاف ہے لیکن ان کی رائے وہ ہے جو اکابر کی رائے ہیں یہ میرے تو خلاف رائے دے رہے ہیں اکابر کے مطابق دے رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے مولانا دو سال چھوٹے ہیں میں دو سال بڑھوں ایک رائے میں دے رہوں ایک رائے یہ دے رہوں اب آپ ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی رائے مولانا محمد علیہ آز گھمن کے خلاف ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کی رائے اکابر کے خلاف ہے بتاؤ یہ عمر میں مجھ سے دو سال چھوٹے ہیں میں دو سال بڑھوں ان کی رائے میرے مخالف ہیں مخالف ہیں لیکن اکابر کے موافق ہیں تو آپ کو رائے میری لینچ ان کی لینی چاہیے ہمارے علمیہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جو بات آپ نے کیا ہے نا یہ جو فلاں بزرگ زندہ ان کے خلاف ہے میں نے کہا جو زندہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری رائے ہے وہ کہتے ہیں بھی ہماری رائے نہیں ہمارے اکابر کی رائے ہیں تو ہم نے امت کو اکابر سے جوڑنا ہے اکابر سے توڑنا نہیں ہے ہم نے اپنے مسلک پر امت کو کھڑا کرنا ہے اپنے مسلک سے امت کو دور نہیں کرنا ہم محقق نہ بنیں ہم ناقل بنیں ہم محقق بنیں گے تو فساد ہوگا اور ہم ناقل بنیں گے تو امت کی صلاح ہوگی انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں ہر چیز کی بنیاد سمجھنا ضروری ہے میں نے ارض کیا بہت سے نشستیں کبھی انشاءاللہ ہم اس پر نشستہ لگا لیں میرے دل کرتا ہے کہ ہم کبھی پورے گھنڈے کی نشست اسی بات پر ہو دیکھو یہ عقیدہ اس کی بنیاد یہ ہے یہ عقیدہ اس کی بنیاد یہ ہے یہ ہمارے اوپر اطراز ہے اس کی بنیاد یہ ہے یہ ہمارے اوپر اطراز اس کی بنیاد یہ ہے وہ بنیادی آپ کے سامنے آتی جائیں گی تو پھر اب جواب دینا بہت آسان ہو جائے گا جیسے میں نے آج کی نشست میں آپ خدمت میں ارس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے لئے لفظ خدا کا استعمال کریں گے یا خدا کی استعمال کرنے پر دلائل دیں گے تو تردید اکابر کی ہوگی یا قابر کی تائید ہوگی جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی نا اب آپ دل کھول کر بات کریں گے نہیں بھی اللہ کی خدا کیا ناجائز ہے اور جب یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی نا تو پھر آپ نے کہنا ہے اس کی کیا ضرورتی یہ کوئی بیان کرنے والا مسئلہ ہے فروعی سا مسئلہ ہے تم نے چیٹ دی ہے اور بھئی فروعی سا نہیں ہے بس اوقات فروعی مسئلہ اصولی بن جاتا ہے ہم نے تو اس کو اصولی نہیں بنایا ہمارے مخالف اصولی بنا لی ہے مجھے آپ بتائیں تقلید ہم کرتے ہیں مسائل میں تو تقلید فروعی مسئلہ یا اصولی مسئلہ فروعی ہے اصولی تو نہیں ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مقلد غیر مقلد کی جی بیعث کرتے ہو کوئی قبر میں سوال ہونے کوئی پوچھا جائے گا فروعی بات ہے اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم تقلید کرتے ہیں اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں تو جب کسی شرک کہا جائے یہ اصولی اختلاف ہے فروعی اختلاف ہے اصولی ہم نے بنایا یا انہوں نے بنایا انہوں نے ہے اور ہمیں تانہ ہمارے دے رہے ہیں یہ تم نے کہا چرو کیا ہوا ہے بجائے اس کے کہ ان کو کہتے کہ یار تم نے فروعی کو اصولی بنا لی ہے فروعی مسئلہ کو اصولی مخالف نے بنایا مشرک کا فتوہ ہمارے اوپر لگایا ہم نے اپنے بچوں کو جواب سمجھایا تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا فروعی کو اصولی بنا لیے ہم نے تھوڑا اصولی بنایا تو مسائل فروعی ہوتے ہیں اصولی نہیں ہوتے لیکن بس اوقات مدد مقابل اس کو اصولی بنا لیتا ہے تو اس کی تردید پھر فروعی سمجھ کر نہیں کرتے اس کی تردید پھر اصولی سمجھ کر کرتے تو آج کی مجلس میں یہ بات سمجھ آگئی اب میں مختصر ساتھ دوسرا مسئلہ پیش کر دیتا ہوں وہ صرف اس لیے کہ آج کل وہ مسئلہ کا سیزن ہے مسئلہ کا موسم ہے موسم ہوتے ہیں نا موسم کیا ہے آج کل سردی کا موسم ہے اور سردی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو جراب نہ پہنتا ہو اللہ ایک غریب وہ اس کے پاس پیسے نہ ہو باقی ہر بندہ جراب استعمال کرتا ہے اور موزے کوئی کوئی استعمال کرتا ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں اور عام بندے کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں بعض بندے موزے اس ور ایسے نہیں پہندے گئے ان کی قیمت زیادہ ہے اور بعضوں کو مفت حدیعہ بھی کر دو پھر بھی نہیں پہندے گئے ان کا مزاج نہیں مثلا مجھے کوئی بندہ موزہ حدیعہ بھی کر دینا میں پھر بھی نہیں پہنوں گا کہ میرا موزہ کا مزاج نہیں ہم جراب پہن لیتے ہیں اس کی وجہ ہم جاتی ہیں بچپن سے جراب کا مزاج بنے ہیں اب موزے پر طبیعت نہیں امادہ ہوتی اس میں کیا کریں وہ عجیب سا لگتا ہے نا موزہ بہت کم پہنتے ہیں اور جراب ہر بندہ پہنتے ہیں اب سردیوں میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹھنڈک سے بچوں سردی میں وضو مشکل ہوتا ہے وہ نماز آسان ہوتی ہے ایسی ہے بندہ وضو کر لینا پھر نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے سب سے مشکل ہوتا ہے وضو کرنا اب وضو میں ہر بندہ آسانی تلاش شروع کرتا ہے آسانی تلاش کرو اب یہ مسئلہ اس دور میں چلنا ہے کہ جراب پر مسا کرنا چاہیے یا جراب پر مسا نہیں کرنا چاہیے میں نے آپ سے ارز کی ہے سمجھ لیں تاکہ آپ کو الجنہ ہو قرآن کریم میں ہے اب جو قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے وہ ہے کہ تم نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے پاؤں کو دھونا ہے غسل رجلین کا مسئلہ ہے پاؤں دھونا ہے اور قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ پاؤں پر مسا کرنا جائز ہے حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو فرمایا اور موزے پہنے تھے اور اپنے موزے پر مسا فرمایا اب اس پر روایات اسی سے زائد حدیث موجود ہیں میں اس پر بحث اس لی نہیں کرتا کہ موزے پر مسا سارے ہی مانتے ہیں اس پر ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے توجہ رکھنا قرآن کریم سے ثابت ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے وطر مسا فرمایا اب سوال یہ ہے کہ قرآن کیا دے پاؤں کو دھولو اور حدیث پاک میں کہ موزے پر مسا فرمایا تو یہ مسے والا مسئلہ قرآن کریم کے خلاف ہے اور جب کوئی حدیث قرآن کریم کے خلاف آ جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس حدیث کس درجے کی ہے یہ حدیث کس درجے کی ہے یہ خبر واحد ہے خبر مشہور ہے خبر متواتر ہے تو قرآن کریم کے مدد مقابل اگر حدیث آ جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ حدیث پاک خبر متواتر ہو اور کم از کم آخری درجہ کر کے تو خبر مشہور کرو خبر متواتر ہو تو ہمارے علماء نے موزے پر مسے کو جائز فرمایا احادیث کی وجہ سے کیونکہ وہ احادیث متواتر ہیں وہ احادیث متواتر ہیں قرآن کریم توجہ رکھنا میں سے متواتر کا مطلب سمجھانے لگا ہوں قرآن کریم جو ہمارے پاس پہنچا ہے نا وہ سندوں کے ساتھ نہیں پہنچا بلکہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے تواتر کا معنی ہر دور میں کسی بات کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ اقل مانے ہی نہ کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں اقل نہ مانے جھوڑ بولتے ہیں اسے کہتا ہے متواتر اور جو چیز تواتر ثابت ہو وہاں پر سند کبھی نہیں پوچھتے میں اس پر ایک چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو بیان کے بعد ایک چٹ آئی اب ایک شخص نے چٹ ہے یہ مولانا صاحب آفقہ ہنفی کو مانتے ہو اگر آفقہ ہنفی کو اپنے امام امام آزم ابو نیفہ سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت کر دو ہم اپنا مسئلک بدل لیں گے اور ہنفی ہو جائیں گے اب بتو کتنا بہترین سوال ہے اب مجھے پتا تھا یہ کہاں سے بول لیں میں نے کہا جو سوال آپ نے مر سے کی ہے ہنفی ہونے کی شرط لگائی ہے اگر یہ کوئی عیسائی شرط لگا دے اسلام کے لئے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہاری آسمانی کتاب قرآن کریم الہم سرکر ونناس تک ساری حضور پاک سے صحیح سنت سے ثابت ہو تو آپ صحیح سنت ثابت کر لوگے مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا سیسائی کب کیا کریں گے مولانا صاحب قرآن کریم اللہ کے نبی سے تباتر کے ساتھ ثابت ہے اور جو چیز تباتر سے ثابت ہو وہ صند کی محتاج نہیں ہوتی میں نے کہا اسی طرح فقہ ہنفی ہمارے امام سے تباتر سے ثابت ہے اور جو چیز تباتر سے ثابت ہو صند کی محتاج نہیں ہوتی جس طرح تم ان کو تباتر کے بغیر قائل کر لے تیار ہو تو ایجنٹ تو تم بھی ان کی ہو نا جیسا سوال تمہارا تھا ویسا ہی اس کا ہے تو جو جواب اس کو دینا ہے وہی جواب تمہیں دینا چاہیے نا یہ بات آپ کو سمجھیں اب میں سمجھا رہا ہوں اب سوال یہ ہے ایک ہے مسئلہ جراب پر مسے کرنے کا اور ایک ہے موزے پر مسا کرنے کا یہ بات چھوڑ دیں کہ حدیث میں جراب پر مسے کا ذکر نہیں ہے ہم کہتے ہیں اگر جراب پر مسے کا ذکر بھی ہو توجہ رکھنا یہ بات اللہ کیا وہ جراب کیسی تھی وہ گاڑی تھی پتلی تھی کیسی تھی اگر جراب پر مسے کسی حدیث میں آ بھی جائے تو ہم یہ دیکھیں گو حدیث کس درجہ کی ہے اگر تواتر کے درجہ کی ہو تو اس کو مان لیں گے اور تواتر کے درجہ کی نہ ہو تو اس پر قرآن کے لیے حکم شوڑنے کے لیے تیار نہیں کتنی احسان سی بات ہے آپ یہ یہ باتیں ہو حدیث میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے ہجھے کو نہیں حدیث میں نہیں دکھاؤ ایسی حدیث دکھاؤ اور جس قرآن کی آیت ہم چھوڑ سکیں اس درجہ کی ہے جب اس درجہ کی نہیں ہے تو تم کیسے کہہ دو جراب پر مسے کرنا جائے دے جراب پر مسے کرنے جو حدیثیں آنے جی اس پر میں اپنی رائے نقل نہیں کرتا میں دو رائے نقل کرتا ہوں اور دونوں انہی کے علماء کی عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد ہے اور ان کی کتاب ہے توحفت الاحفزی تجوزی کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں کہتے ہیں جراب پر مسہ کرنے کی کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو اللہ کے نبی سے ثابت ہو اور اس حدیث پر کوئی کلام نہ ہو ایک بھی حدیث نہیں یہ تمہارے گھر کی گواہی ہے نا مولا نظیر حسین دیلوی فتاوہ نظیریہ میں لکھتے ہیں اب مولا نظیر حسین دیلوی کون ہے اگر ہم کہنا امام آزم ہے تو کہتے ہیں شرک ہے سب سے بڑا امام تو اللہ کے نبی ہوتا ہے اور جو ان کے بانی ہیں انہیں کہتے ہیں شیخ القل فلکل ہے دیکھو ہم امام کو آزم کہتے ہیں تو شرک ہے اور وہ کہتے ہیں شیخ القل فلکل ہے عجیب بات ہے شیخ القل فلکل ہم نظیریہ میں لکھتے ہیں المسحو علالجوربت المذکورہ یہ جو اونی سوتی نلونی تم جرابے لئے پھرتے ہو ان پر جو مسح کی بات کرتے ہو لئیسا بھی جائزن یہ جائز نہیں ہے کیوں لئنہو لم یقم علاجوازہی دلیلن ان کے جواز پر کوئی دلیل وجود نہیں ہے اور جو حدیثیں تم پیش کرتے ہو ان کے اندر بڑے کھلے کھلے خدشات بوجود ہیں اس لئے جراب پر مسح کرنا جائز نہیں اب یہ تو ان کی حوالے ہیں نا ہم اپنے حوالے نہیں پیش کر رہے فتاوہ سنایہ میں ہے جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ مارکت العراہ ہے مولانا جو کچھ لکھا ہے یہ بعض آئیمہ امام شاوی کا مسئلہ گئے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ کے بھی یہی مسرک ہے وہ آگے کیا لکھتے ہیں مگر یہ مسرک صحیح نہیں اس لئے کہ دلیل صحیح نہیں فتاوہ سنایہ یہ ان کے فتوے ہیں فتاوہ برکاتیہ مولانا ابو البرکات احمد وہ کہتے ہیں موضوع پر مسح کرنے والی بہت زیادہ حدیث ہیں لیکن جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے بالکل اسی طرح دستور المتقی مولانا محمد یونس ان کے غیر مقدر لکھتے ہیں جرابوں پر مسح درست ہے جبکہ وہ خف بنی ہوئی ہوں یعنی موزہ چمڑے کا معمولی پتلی جرابوں پر مسح کرنا نجائز ہے مسح جراب کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک عقیدہ پیش کیا ہے اور ایک مسئلہ پیش کیا ہے عقیدہ کا حاصل کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر خدا کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے اس میں عقابر کا دفاع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا عقابر کا ہم دفاع کریں نمبر دو جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے موزہ موجود ہو چمڑے کا دمسہ کر لیں اور جراب ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے نہیں میں نے آپ سے کہا لمبی بیعث میں نہیں پڑھنا بس مختصر سے بات یاد رکھ لو قرآن کریم سے پاؤں کا دھونا ثابت ہے اور موزہ پر مسح کرنا اخبار متواترہ سے ثابت ہے اور اگر کوئی خبر متواتر جراب کی آ جائے ہم قائل ہو جائیں گے لیکن ایسی دلیل تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے اللہ ہم سب کو اپنے عقابرین کے نقش قدم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہِدَ وَمَشِّرَا میں شاہِد سے کچھ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر ہونا ثابت کرتے ہیں برائے کرم مسلح کے حق کا اس پر ایک اقلی نقلی دلیل ارشاد فرما دیں اے نوازش ہوگی توجہ رکھیں دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سے اور احادیث سے حاضر اور ناظر ہونا نہ ہونا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نہ حاضر ہے اور نہ ہی ناظر ہے حاضر کا معنی کہ ہر جگہ ہے ناظر کا معنی ہر کسی کو دیکھتے ہیں حاضر کا معنی ہر جگہ ہے اور ناظر کا معنی ہر کسی کو دیکھتے ہیں قرآن کریم سے بھی ثابت نہیں ہے احادیث سے بھی ثابت نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ نہ ہونا یہ تو اتنا بدی ہی ہے کہ جس کو عام سے عام بندہ بھی سمجھتا ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے پھر طائف میں گئے پھر مدینہ میں گئے پھر عرش پہ گئے میراج پہ گئے تو اگر ہر جگہ ہوتے تو پھر جانے کی ضرورت تو نہیں تھی نا اس لئے ہم کہتے ہیں جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں کتنی افرسان تھی بات ہے جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے بجاہ تک مسئلہ ہے اس کے آگے اس تو نہ گزرا کرو نا وہ دیکھ ویڈیو بڑھن دی بھی کوڑیا فیرہ گولنگ دہبیا یہ غلطی گالی پھر دوبارہ کرتا مانا سمجھ گئے اور ناظر کا کیا مانتا ہے ہر کسی کو دیکھنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں جب یہاں زندہ تھے تو تب ہر کسی کو دیکھنا ثابت نہیں ہونا اللہ کے نبی کا تو یہاں کیسے ثابت ہوگا نبی کریم صاحب تو دنیا سے بھی تشریف لے گئے اب تو برزخ بھی آ گیا پردہ بھی آ گیا جب اس دنیا میں تھے تب ناظر نہیں تھے اب آپ ان کو ناظر کیسے مانے گے زیادہ زیادہ وہ شاہدان سے استطلال کرتے ہیں کہ شاہد کا مانا ہے گواہ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو یہ بات غلط ہے یہ ہے عام فرد کے لیے گواہی وہ دے گا جو موقع پر موجود ہو پیغمبر کی ذات کا معاملہ جدا ہے کیوں جب شاہدان کا لفظ اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے تو شاہدان کی تفصیل بھی اللہ کے نبی فرمائیں گے ہم تو نہیں کر سکتے شاہدان کی تفصیل حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جب سارے انبیاء اور ان کی امتیں میدانیں معاشر میں ہوں گی اس وقت وہاں امتیں اپنے پیغمبروں کی تقذیب کریں گی اللہ نبیوں سے پوچھے گے تمہارا کوئی گواہ تو حضور پر گواہی دیں گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے آپ فرمائیں گے کہ میرے پاس اللہ کا قرآن آیا تھا اور اس قرآن نے بتایا تھا کہ نبیوں نے دعوت کی تھی لیکن ان کی قوم آنے کے لئے تیار نہیں تھی اور کلام کس کا ہے اللہ کا اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا تو پھر حضور شاہد ہوگے آپ دیکھو موجود نہیں تھے لیکن خبر سادق کی بنیاد پر گواہی دے دی ہے جامعہ مدینہ تلعلم میں امتحان ہوا امتحان کے بعد نتیجہ تھا اب ایک طالب علم جو اول آیا وہ یہاں موجود نہیں تھا گھر چلا گیا اور اس کو لڑکے نے فون کیا ابو مبارک ہو تو اول آ گیا ہے ابو جا کر کہتا ہے ابو جی میں اول آیا ہوں تیرے پاس کیا دریجہ تو وہاں تھا جب نتیجہ نکالا ہے نہیں تو تو جوڑو بولتا ہے کہتا ہے ابو میں جوڑ نہیں بولا کس نے کہا مجھے فون آیا ہے دیکھ اس لڑکے کے موبائل ہے یہ وہاں پر ہے آپ دیکھو موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی گواہی موت پر ہو رہی ہے تو موجود ہونا یہ ہر جگہ پر شرط نہیں ہوتا اس لئے شرط لگانے فضول ہے اور خود تانویر احمد نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ کے نبی پر امت کے عمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور پیش کرنے والے ملائکہ ہیں جن کی خبر کے اندر کوئی تقضیب نہیں ہے تو جنہوں پر عمال پیش ہوتے ہیں اور آپ گواہی دے دیں تو اس میں حرص کی بات کیا ہے اس کو آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ جیسے دفتر کا ایک نازم ہے وہ سارے حساب کتاب کو لیتا ہے اور لینے کے بعد مہینے بعد مہت میں سارے کوئی چیک کر آتا ہے یہ دیکھیں جی پانچ سو روپیہ سبزی کا ہے یہ چھزار روپیہ فلان کا پیل ہے دس سو روپیہ فلان کا پیل ہے یہ سبزی کون لائے تھا فلان بندہ تو ساتھ تھا نہیں تو تو نے کیسے لکھ لیا مہت نے اس کے بعد مانے یا تقدیر مانتے ہیں حالانکہ سبزی لینے کے لیے کوئی اور گیا تھا نازم دفتر تو سبزی کے لیے نہیں گیا لیکن جو سبزی لے کر آیا اس نے بلاد دکھائے ان بلاد کی بنیاد پر گواہی ہے اور پورا فرن جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی جو گواہی دیں گے جاؤں گے پیر اور جملات کے پوری امت کے عمال پیش حضور کو ملائکہ کرتے ہیں اور ملائکہ کی گواہی کے بنیاد پر آپ بھی گواہی دیں گے یہ جھوڑ بولتے تھے سچ بولتے تھے گناہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے کیا اللہ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے کچھ لوگ نہیں مانتے اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو اللہ میاں کہتے ہیں تو اس سے مراد میاں وہ نہیں جو مصر کا امام ہوتا ہے یہاں میاں ایک عزت کا لفظ ہے اور اللہ کے لئے عزت کا لفظ عرف میں ایسے استعمال کرنا قطع نہ جائز نہیں ہے میں نے اس لئے کہنا ہم ہر بات فوراں نہ جائز کہہ دیتے ہیں اپنے عرف کا لحاظ نہیں کرتے آپ نے پچھلے سبق میں کہا قرآن اجماع سے ثابت ہے اور اب کہہ رہے ہیں قرآن تواتر سے ثابت ہے تواتر کسے کہتے ہیں وہ اجماع اسی کا معنی ہوتا ہے کہ پوری امت متفق ہے اسی کا نام تو اجماع ہے اجماع اور تواتر میں کوئی مخالفت تو نہیں ہوتی انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے ہمارا ہائندہ سبق پچیس جنوری برو جمعیرات ہوگا انشاءاللہ میں مولانا سے ارز کر رہا تھا صرف آپ کی خدمت بھی ارز کرتا ہوں پچیس جنوری آنا آپ کے لئے بہت آسان ہے اور میرے لئے آنا بہت مشکل ہے میں نے صرف پچیس جنوری کے درس کے لئے میرا تیرہ کا پروگرام پسرور کا ہے چودہ اور پندنہ کا پروگرام کراچی کے ہیں اور سولہ کو میں نے وہاں سے میرا باہر کا سفر تھا اب سولہ کو واپس جا کر پچیس کو میں نہیں آسکتا تو میں نے چودہ پندنہ کراچی کے دو دن کے چار جلسے ختم کی ہے تیرہ جنوری پسرور کی تحصیل کا جلسہ میں نے وہ کینزل کی ہے اب تیرہ کے صبح نو بجے میں نے فلائٹ باہر کے لئے پھر چودہ کو واپس کی ہے اور تیرہ چودہ پندنہ کراچی کو پھر میں نے چھتائیس اٹھائیس دو دن دیئے میں نے اتنا شرور بدلہ ہے صرف آپ کے پچیس جنوری ایک دن کے لئے میں صرف اس لئے بتا رہا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے آخائیت کی اہمیت کتنی ہے میرے آخائیت کی اتنا میں نے سفر تقدیل کی ہے صرف اس کے لئے گیا مسئلہ ہمارے بخرائی پر کراچی میں گزشتہ سال سے تحقیق المسائل کے دورہ شروع کی ہے کراچی کے طلبہ چونکہ دور دراز کے ہوتے ہیں باپس لاکھوں کوئی جاتے ہیں کوئی نہیں جاتے تو ہمارے ساتھ نے کہا جی تحقیق المسائل کے دورہ ہونا چاہیے میں صرف آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں مجھے ایک شخص نے چار لاکھ روپیہ دیا حج کرنے کے لئے میں نے وہ چار لاکھ روپیہ گستاس ہو دیا کہ تم حج کر لو اور میں دورہ تحقیق المسائل کے سبق پڑھا لیتا ہوں میں نے حج کا چار لاکھ کسی کو دے کر حج چھوڑ دیا داکیق المسائل کے سبق کے لئے اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں میرے حمیت کتنی اقائد کی میں نے انیس سو چورانوے میں حج کیا میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس دمے تمتوں کے پیسے نہیں تھے تو میں نے دس روزے رکھے تھے مکہ سے منا جانے کے میرے پاس کرایا نہیں تھا خدا کی قسم میں نے بس کے پیچھے لٹک کے مکہ سے منا گیا تھا سیڑھی پیچھے چڑ گئے اب میری غربت سو سکتے ہیں میں نے ان حالات میں کام کی ہے یہ تو اب کسی پتہ نے گاڑی حدیعہ میں دے دی تو آپ نے کہا جی پیسے آگئے کسی نے سویٹر دے دیا تو مولی صاحب پس کہاں سے آگیا جب آدمی کام میں صرف چھوٹی سو باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں عقائد اہم اتنے ہیں میں نے پچیت جنوری کے ایک پروگرام کے لئے چار جن سے دائمائی کی ہیں اس لئے بھی ایک بات چل پڑی اب چلتی رہے انشاءاللہ پچیت جنوری کو بھی ہوگا اللہ نے چاہا پھر باعث فربری کو بھی ہوگا اللہ نے چاہا پھر باعث مارچ کو بھی ہوگا باعث مارچ انشاءاللہ اس کے بعد اپریل میں آپ کے ا seventیان شروع جائے گے تو میں تو اس کے لئے بھی تیارو مجد کیوں فرق نہیں باتا ہمارے تو سبق ہے اگلے سار پھر ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ تسلسل اور جو بقائدگی سے آتے رہے مغرب کی نماز یہاں پڑھو آپ کے نانے کی وجہ سے تو مولانا کہتے ہیں چلو تھوڑی سی تلاوت ہو جائے چلو تھوڑی سی نا تو ہو جائے میں کہتے ہیں سبق شروع کر دیں تاکہ بخش زیادہ ہو مولانا فرماتے ہیں ہماری خیش ہوتی ہے کہ سب ساتھی پورا سبق سننے اس لئے تھوڑا سا انتظار کر لیں اتنی مشرکت میں برداشت کرتا ہوں آپ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے مغرب یہاں پر ہوتا ہے فوراں بعد آپ شروع کریں ڈیڑھے گھنٹا کسی عقیدے پر تحصیل سے بات تو ہو تو آپ اس کے احتمام فرمائیں اللہ ہم سبق عمل کی تفیق عطاف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلا علی وصحابی اجمائین اللہم انا نسألو کا علم نافع وعملن صالح متقبل ورس کا مواسع انتیبہ اجمائین برحمت کا یا ارحم الراحبین